سلام علیکم لکھر صاحب نواز شریف صاحب کی واپسی متعدد اہم احتساب کے مقدمات جو ہے وہ آئندہ آنے والے دروں میں ان پر سماتے ہونے جاری ہو اور آج جو یہ دہشت کردی کا انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے بہت ساری معاملات ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں اور ریاست ان کو اپنے طریقے سے ہانڈل کر رہی ہے لیکن یہ جو دہشت کردی کا مقدمہ ہے اس کو کس طرح سے ریاست دیکھ رہی ہے اور کس طرح سے اس سنم پر دازمہ ہو دہشت کردی کی واقعات یہ جو ہے یہ یہ پوری ایک لہر ہے جو آج بدقسمتی سے یعنی مستون میں تو ایک واقعہ جو ہے اس میں پچاس شہدتیں ہوئی ہیں اور یہ تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ پھر خیبر پختونخواہ میں جو ہے وہ بھی وہاں سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں بھی خود کو شملہ ہوا ہے آج ہوا ہے ظاہر ہے مسجد میں اور پھر پاک وانس حرد کے اوپر بھی شہدتیں ہوئی ہیں ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی جانے کی چار جوان وہاں شہید ہوئے ہیں تو یہ کل تعداد اگر ہم دیکھیں تو یہ کافی زیادہ ہے یعنی ہم اس کو یہ ایک واقعہ نہیں بڑھ کے آپ اس طرح سمجھ لیں جیسے ایک ویو آج آئی ہے اور یہ ویو جو ہے ایک لہر اور یہ ویو اللہ نہ کرے لیکن یہ ویو آنے والے دنوں میں بڑھ بھی سکتی ہے اور اس کے لیے ذہنی طور پہ ہمیں تیار رہنا چاہیے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہ کانسٹینٹ ہے دہشت گردی ایک کانسٹینٹ ہے کبھی بہت زیادہ ہارٹکور ہو جاتی ہے کبھی وہ نیچے کے لیول بھی چلی جاتی ہے لیکن ابھی وہ چل رہی ہے دہشت گردی ملک میں آپ کے اور جس طرح سے یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آپریشنٹ چل رہے ہیں لیکن وہ آپریشنٹ ظاہر ہے کہ بہت سے بہت سی سطھوں پہ چل رہے ہیں اور ایک تو معاشی دہشت گردی کے خلاب بھی چل رہا ہے اور جو اس کے خلاب چلتا ہے تو یہ ویو جو ہے ہارٹکور ٹیررزم ہے یہ اس کے نتیجے متاثر ہوتا ہے تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ دونوں طرف ایک ساتھ کریں گے تو اس سے کوئی حاصل ہوگا یعنی آپ معاشی دہشت گردی کو بھی بلوک کریں گے اور ساتھ آپ کیونکہ یہ ٹیرر فائننسنگ ہے اور دونوں پہ ایک ساتھ شروع کریں گے تو اس کے نتیجے میں وہ جو ہارٹکور ٹیررزم ہے وہ بھی ختم ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو ان کی فائننسنگ کرنے والے لوگ ہیں کیونکہ بہت بڑی تعداد میں تو یہ جرائیں پیشہ لوگ ہیں تاکہ میں ساری جرائیں پیشہ ہیں اس میں بھی نظریات یا اس طرح کا معاملات نہیں ہیں اور یہ کرنسی کی سمگلنگ میں اور کوئی جندم چوری کر رہا ہے کوئی اس میں سے جو ہے وہ چینی میں پیسے بنا رہا ہے تو دائرہ ہے کہ جب ایک آپ ایک ریاست ایک اس قدم کا فیصلے کرتی ہے کہ جی بارٹرز کو بند کرنا ہے اور یہاں سے سمگلنگ نہیں ہونے دینی ہے اور کرنسی دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیلرز اور کون سے ہیں جو چوری چکاری کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک سیاسی ادم استحقام بھی ہے ملک میں تو پھر دائرہ ہے کہ اس قدم کے واقعات کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے اور بڑی بدقسمت یہ ہے کہ آج یہ یہ اتنی بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئیں لیکن اصل میں نے بات جو کی وہ دوبارہ کہی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہو گیا تو ہم یہ کہیں گے کہ کل یا پرسوں یا ہفتے کے بعد یہ نہیں یہ تو سلسل ایک ٹربولنس ہے ایک ہیجان ہے جو اس پورے خطے میں ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں تیار رہنا چاہیے عوام کو بھی نظر رکھنی چاہیے لیکن وہ ظاہر ہے کہاں تک رکھیں سیکیورٹی فورسز کو بھی الرٹ اینا چاہیے مہرحال اللہ تعالی درجات بلند فرمائے شہیدوں کے اور اس میں اب دیکھیں نوازشیز آپ کا ذکر آپ نے کیا تو وہ تو ابھی ان کے معاملات تیہ ہوں گے تو پھر اس کے بعد وہ آئیں گے اور معاملات ان کے مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک ان کے تیہ ہیں معاملات لیکن یہ ہے کہ کبھی تو کچھ رہنما ان کے کہتے ہیں کہ معاملات تیہ ہو گئیں کچھ کہتے ہیں تیہ نہیں ہوئے تو اب آنے والے دنوں میں ظاہر ہے کہ یہ جو عدالتی یہ ہفتہ جو ہے عدالتوں کے حوالے سے بھی بہت اہام ہیں اس میں بھی وہ تین تعریف کو جو ہے وہ اوپن کورٹ دوبارہ بیٹھنے جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں فیصلہ ہوگا کہ یہ جو قوانین بنے تھے یہ قوانین درست تھے غلط تھے کیا تھا نیب اپنی جگہ پہ تو مطلب بہت کچھ ہو رہا ہے اب اس ہی جان کے اندر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان کے معاملات تیہ ہوں گے اگر نواشی صاحب کے جو ان کی پارٹی کے عدد پکے چکے کہ زیرو رسک جب ہوگا تب آئیں گے تو زیرو رسک تو نہیں ہوتا تو زیرو رسک تو نہیں ہے اس میں تو دیکھیں نا یہ بھی مسئلہ ہے کہ اب وہ چونکہ سزا ہے تو سزا میں اب یعنی کافی پیجیدہ مسائل ہیں انہیں ٹیم سے ان کی بات میری ہوئی میں بات نہیں کرنا چاہ رہا وہ لیکن یہ کہ جب وہ آئیں گے تو فائنل اناؤنسمنٹ تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ ان کے معاملات کی ساتھ تک تہے ہیں اور کی ساتھ تک تہے نہیں ہیں تو وزیر آزم ہے ہمارے انواراللہ کاکٹ صاحب جس ہو جیئے ریبیت سے تشریف آئے ہیں آج انتیس تاریخ کو تو وہ پاس دن کے لئے گئے تھے سترہ ستمبر کو اور انتیس ستمبر کو واپس آئے ہیں خیریت سے تو وہ جو ہیں اب اب انہوں نے کہا ہے کہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ وہی ہوگا جو قانون تحسلہ کرے گا اس سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ وہ جو لندن وغیرہ میں جو ملاقاتوں کا ذکر مسلم لیگ نون کے لوگ خود بھی کر رہے ہیں اس میں کوئی بات شاید کیونکہ ظاہر ہے نکرہ وزیر آزم ہیں ان کے خلاف اب ایک درخواہ سے یہ بھی معاملہ الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ کچھ شخصیات جو ہیں یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہوئے کہ اس کابینہ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ سیاسی ہے یہ الیکشن کمیشن کی اپرویشن ہے پریڈیشن وغیر بھی چاہے چلی گئی ہے کچھ لوگوں کو ہٹانے کے لیے تاکہ ایک تاثر سے بنے کہ یہ نگرہ کابینہ ہے کوئی یہ پچھلے سیٹ اپ پچھلے سیٹ اپ کا تسلسل نہیں ہے جو کہ ایک عام تاثر ہے کہ تسلسل ہی ہے تو یہ اس کی تاثر کو ضائل کریں اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ سرپاس بکٹی صاحب ایک بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ آگے سے رانہ سانواللہ صاحب نے ان کو رگت دیا بالکل ہی ہے یعنی رانہ سانواللہ صاحب نے تو کہا کہ شیخ رچیت کو دیکھیں اور آپ ان سے سمق حاصل کریں اب رانہ سانواللہ صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ رہے ہیں لیکن وہ وزیر داخلہ درمیان میں رہے ہیں ان سے پہلے شیخ رچیت ہے بعد میں سرپاس بکٹی صاحب ہیں تو وہ ایک غائب ہیں اور ایک کو انہوں نے رہا دیا تو وہ بتا ہے کہ وہ تو عجیب تو ہے ایک ارانہ سانواللہ صاحب تو یہ بنایا نا کہ رانہ سانواللہ صاحب وزیر داخلہ ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب اس کو کیسے آنے والے دنوں میں معاملات کو دیکھنا ہے دہشت گردی ہے اور بہت سارے آپریشنز چل رہے ہیں تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ زیرو رس کیسے ہوتا ہے خوضہ آسف صاحب کا میں کل انٹرویو سن رہا تھا حامد میری صاحب کے ساتھ تو میں اس کو انٹرویو کو سن رہا تھا تو یہ تو بڑا عجیب سے انہوں نے انکشافات کیے کہ دوہزار انیس میں ہی شاید بات شروع ہو گئی تھی ان کی تو اگر دوہزار انیس میں بات شروع ہو گئی تھی یا دوہزار بیس اس میں پھر دوہزار انیس میں تو پھر یہ تو پھر پچھلی حکومت مطلب وہ جو بات کرتے رہے گے میری پہلی دن سے حکومت نہیں چلنے دی گئی تو اگر ان کی بات چیز چل رہی تھی تو پھر وہ یعنی دوہزار انیس سے ہی بات چل رہی تھی اٹھارہ میں الیکشن انیس کی جنریس ہی شروع ہو گئی تھی بات اور اس سال پھر وہ کیونکہ کووڈ آیا ہے بیس میں تو ان کا یہ بھی کہنا ہے شاید کہ بیس میں شہبہ شیف صاحب کو کہا گیا دوہزار بیس میں تو پھر اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو ہمارا تاثر تو یہ تھا کہ وہ تو مکمل طور پر صاحب وزیراعظم کے ساتھ تھی تو وہ اگر رہ جاتی تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ پر ہیٹٹک پہ تھی دو حکومت ہی گرائی نا پھر انہوں نے مطلب کوئی عجیب سا معاملہ ہے یہ میں دو تین دفعہ میں نے ایک خوال جاستے سب کی گوتر کو سنی تو میں اب اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے مطلب ایک پیلوں کی حکومت گیری پھر دوسری گر گئی پھر وہ آگئے دوبارہ تو یہ کیسے سارا یہ کچھ عجیب سا ہی معاملہ ہے تو اب یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ بہرحال یہ سیاسی عدم استحقام کس رکھ جاتا ہے اور میاں صاحب کے ساتھ اب کیا بات یہ چل رہی ہے اس وقت تو لیکن یہ کوئی دائروں کا سفر ہے کہ بالکل جیسے لگتا ہے دائر سے کے سیاسی طور پر ایسے ہی سرکلز میں گھوم رہے ہیں میرے نہیں خیال کہ اس طرح سے ملک چلتا رہتا ہے اس کو کسی بہتر انداز میں اس کو رنگ روپ کرنا ہوگا اور میرے خاص سے اسی طرف سب جا رہے ہیں کہ یا تو سب بیٹھیں گے اور ہر دھوڑا عرصہ کے بات بات جلتا ہے کہ اس کے پیچھے وہ تھا اس کی پیچھے یہ تھا اس کے پیچھے عجیب سا معاملہ چل رہا ہے تو اس میں عدادوں کا بڑا امپورٹن اول ہیں آنے والے دنوں میں دیکھیں وہ کس طرح جاتے ہیں اور یہ آپریشن جو دہشت گردی کے خلاف اور اقتصاب کی یہ لیے نیب اور یہ جو کرنسی اور یہ سارے معاملات انٹر لنکٹ ہیں آپس میں اور ان کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے تو معیشت ملک کی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیسے ٹھیک ہو سکتی اور اس کو روکنا اگر روک دیں گے درمیان میں تو پھر یہ مزدیر خرابی کی صورت میں سامنے آئیں گے اس لیے سمجھن فیکٹر ہے کہ آپ نے یہ اس مگلرز کو اور یہ جو آپ اس کے نتیجے میں دیکھیں نہ کہ ڈالر آفٹ بہتر ہونا شروع ہوا ساتھی جو ہے اور خبر آئی کہ جی وہ پہلی تاریخ سے شاید وہ تیل کی قیمتیں بھی کم کرنے جا رہے ہیں جی اس کے ساتھ دہشت گردی تو یہ اس کو ٹھیک کرنا ہے مطبع یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں گے جی دہشت گردی جو کہ شروع ہو گئی ہے ہم ڈر جائیں جی ایسا نہیں ہونا یا یہ کہ سمگلر جو ہیں وہ بلیک میل کر رہے ہیں ریاست کو تو یا سمگلنگ کو آپ اللہ کر دیں ایسا نہیں جو جہاں جہاں چیز ہے اسی ڈائریکشن میں چلے اور اس کے نتیجے میں یہ انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ یہ واقعات ختم ہوں گے انشاءاللہ اچھا دو تین باتیں میں اور اس میں ساتھ دیکھیں یہ جو میں بار باری بات کہتا ہوں کہ جو علاقے میں ہو رہا ہے نا خطے میں دنیا میں اس کو پاکستان میں وہی ہوگا جو کہیں پر بھی ہوگا تو اس کے اثرات پاکستان پہ آئیں گے درمیان میں بلکل سینٹر میں اور چاروں طرف آپ کے ایک کہیں جنگیں ہیں کہیں دہشت گردی ہو رہی ہے کہیں بڑی جنگیں ہو رہی ہیں کہیں چھوٹی جھڑ پہ ہو رہی ہیں کہیں گریز آن وارڈ پھر چل رہے ہیں کچھ چل رہا ہے تو اس میں ایشو یہ سارا کہ اس میں اب دیکھیں دو تین باتیں تہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ ظاہر ہم اس کو فالو کر رہے ہیں کہ انڈیا کے اور جو مغربی ممالک ہیں ان کے تعلقات کس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں تو آج پیچھے چوبیس منٹوں میں یہ ہوا کہ سیکٹری جو سیکٹری بلنکن ہے جو نہیں بلنکن انتھنی بلنکن جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی وزیر خارجہ جے شنکر صاحب جی سے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس ملاقات سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ جو کینیڈا کے پرائم میسٹر ہیں جس انہوں نے اپنے ہاں اپنے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں وہ جب بات میں نے یہ بات کرنی ہے کی ہے امریکہ سے کہ وہ اس ایشو کو اٹھائیں جب ان کی ملاقات ہو وزیر خارجہ جیشنکر سے